بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی یہ ساکھی ہوں آج اٹھارہ آگست دوزار چوبیس کا دن ہے اور صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے حال سے آپ کو آپڈیٹ کر دیتا ہوں آپ سے گزارے یہ ہے کہ میرے سی یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دوست سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ اور نئے سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں اور ناظرین جو تفصیلی ویڈیو آٹھ بجے کے قریب بناوں گا جس میں بتاؤں گا کہ راوی کے اندہ صورتحال کیا رہے گی اور چناب کی کیونکہ دونوں میں جو پانی تھا کہاں پہ پہ پہنچا اور کتنا اس کا لیول اور ایک اندازہ کہ آگے کیا صورتحال اس کی بنے گی دوسرا دریاثن میں بھی ندی نالوں کا بھی پانی ہے اور آگے گڑو سکھرکوٹری پر بھی لیول اوپر آتا ہوں سب بھی اوپر چلا گیا پیچھے بھی تو یہ ساری ڈیٹیل ابھی میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں اور باقی ڈیٹیل ویڈیو آٹھ بجے کے قریب بناوں گا اور نالوں کا جو آپ ڈیٹ ہے وہ بھی میں ابھی دے دیتا ہوں سب سے پہلے موسم کی بات دیکھیں اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں تک یہ بارشی سلسلہ سپیل رہے گا ابھی میں نے دیکھا ہے آسمان پر ابھی بھی گہرے سے ہبادل ہیں اور رات گئے بھی بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں میں اور یہ شدید قسم کا سپیل تھا جس طرح سے پہلے انڈیا میں نے کہا ہائی الارٹس کو لکھا تھا تب لگ رہا تھا اور واقعی انہوں نے سچ لکھا تھا پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں بارش رہی ہے اور وہ حالات سارے آپ نے دیکھے ہیں دوسرا سندھ میں بھی خیبر پختونخواہ بروشتان کے کچھ علاقوں میں بھی اور اپر کے پی کے بلائی علاقوں میں اور ہمارچل پردیش میں بھی بارش ہے تو یہ بارشوں کا سلسلہ ویسے پچیس اگست تک رہے گا ایک نیا سلسلہ ہے جو بیس اگست کو شروع ہونے والا ہے وہ پچیس تک جائے گا اس میں کتنی شدت آگی یہ بھی ساتھ ساتھ تو کل ملا کر تمام علاقوں میں ابھی بارش رہے گی آپ دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں دریاؤں سطلوں میں گھنڈا سنگھ والا پر ایک ہزار چودہ سلیمان کے پر چھے ہزار پانچ سو تنتالیس اور اسلام پر دس ہزار ایک سو چھتر کیسے دریاؤں میں جسر پر دس ہزار ساتھ سو نو شادرہ پر چھبیس ہزار انسٹ بلو کی پر چھبیس ہزار چار سو تیس صدرہی براج پر اکیس ہزار چار سو چھپن تو آپ سمجھ لیں کہ شادرہ سے لے کر یعنی لہور سے لے کر صدرہی براج تک بیس ہزار سے اوپر لیول کھڑا ہے صدرہی براج ایندہ اوقات میں میں خیال میں تیس ہزار تک بھی جا سکتا ہے دریاؤں چناب امرالہ پر چوہن ہزار تین سو چھتیس خان کی پر اٹھاون ہزار اٹھاون قادراباد پر اکتالیس ہزار چوالیس ہزار اٹھاون نیس تریمو براج پر اٹھالیس ہزار پانچ سو تریاسی اور یہ تریمو پر اب جو ہے نا لیول بڑھنا شروع جائے گا جو پیچھا ڈیڑھ لاکھ اسے قادراباد پر تھا تو یقینا تریمو ایک لاکھ تک جائے گا یہ اس سے بھی اوپر پنجنند پر پھر اضاف ہو گیا پچپن ہزار پانچ سو اکتیس کیسک اور دریاجیلہ میں کوٹلی پر دس ہزار پانچ سو دس کیسک اور باقی جو ازاد پتن یہ وہ وہ اس آپ کا لیول جا رہا ہے منگلہ ڈائم سے دس ہزار کیسک رسول پر سے اخراج گیارہ ہزار اٹھ سو پچانوی کیسک دریاجیلہ میں سکردو پر ایک لاکھ اٹھانون ہزار پانچ سو کیسک پی بریج پر دو لاکھ پچاس ہزار سات سو کیسک بیشام پر دو لاکھ چورانوی ہزار چار سو تربیلہ ڈائم سے جو اخراج کی جارب دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار نو سو کابل دریاء میں بہتر ہزار چار سو کالا باگ پر تین لاکھ چھتیس ہزار دو سو کیسک چشمہ پر تین لاکھ چونتیس ہزار تین سو ناسی کیسک تونسہ بیراج پر تین لاکھ تریپن ہزار سات سو پچپن کیسک گڑو پر تین لاکھ نواسی ہزار چھ سو پچپن کیسک سکھر پر تین لاکھ سرسٹھ ہزار ایک سو ستر اور کوٹری پر ایک لاکھ اناسی ہزار تین سو پندرہ کیسک اب ندی نالوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ان کا پانی بھی آگے چل کر پڑے گا راجنپور کوہہ میں انتیس ہزار پانچ سو تیج کیسک ہے چھا چھڑ میں انیس ہزار نو سو چھپن کالا بگہ میں انتیس سو پندرہ سوری جنوبی میں اٹھتیس سو اسی پھٹوک پر اکتیس سو بیس سوری شمالی انتیس سو چالیس اور زنگی چھبیس سو چالیس تو راجنپور کے تمام نالوں میں پانی ہے اور میں ایک گینہ تو نہیں ہے تیس اور بیس پچاس ہزار اور چھے دو آٹھ دو دس ساٹھ ہزار با سٹھ تری سٹھ ہزار یہ پانی ہے اور جو آگے ڈی جی خان کا ہے اس میں کوڑا میں اکیس سو چوبیس ہے ویڈور میں آٹھ سو باون اور مٹوان میں پانچ سو چھانوے تو اس طرح کا ہے بسنتر میں جو راوی کا ہے اس میں انتیس سو آٹھ ہے تو یہ ساٹھ ستر ہزار کیسے پانی آگے جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بات